ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو دہ کچن میٹنگز اور آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے مغلی ڈش اور اس مغلی ڈش کا نام ہے چکن چنگیزی اس کے بیسک دو سٹیپس ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے میری نیشن کا اور آئیے دیکھتے ہیں ہمارے کیا انگریڈینٹس ہیں میری نیشن کے لیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں چکن چکن ہم لے رہے ہیں ہاف کیجی آٹھ سے نو پیسیز ہیں یہ ہیں ساتھ میں مسالے نمک میرچ اور چکن تکے کا ایک ٹی سپون حلدی گڑی میرچ اور گرم مسالہ یہ سب ہم ایک ٹی سپون لیں گے سارے مسالے ساتھ میں ہم لیں گے ایک پیالی دلی اور ساتھ ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ تو سب سے پہلے میری نیشن ہم شروع کرتے ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ اس میں میں نے جو کالی مرچ ہوتی ہے وہ بھی پیس کر ڈالی ہوئی ہے گرم مسالے کے اندر اچھا جی مسالے چلے کے اب جا رہا ہے دہی اور دہی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ایک پیالی کے قریب یہ دہی ہے پھینٹ کے آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ادرک لسن کا ایک چمچ ڈال دیں گے پسا ہوا ادرک لسن ہے اور ہم اس کو اب ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے میری نیشن کے لیے ایک گھنٹے کی میری نیشن کے بعد ہم نے اپنا چکن جو ہے فریج سے نکال لیا ہے اور اب ہم ون بائی ون ایک ایک پیس کو ہم ادھر پین میں ڈالیں گے پین میں میں نے تھوڑا سا آئل بھی ڈال لیا گرم ہونے کے لیے ہم اکٹھا سارا چکن جو ہے نہیں ڈالیں گے پیسز کو ہم ون بائی ون اٹھائیں گے اچھا اب میں نے دوسری سائٹ پہ بنانی ہے گریوی یہ دو عدد پیاز اور دو عدد ٹوماتر لے کر ان کو گرائنٹ کیا ہے اور پیاز کو پہلے فرائے کر لیا تھا یہ پیسے ہوئے کیشیو نٹس ہیں یہ اپشنل ہیں آپ چاہیں تو ڈال لیں چاہیں تو نہیں ڈالیں اور ہاف پیالی ہم لیں گے کریم کی یہ ہم سب سے آخر میں ڈالیں گے دوسرا پہن میں اب ہم ڈالیں گے کیا سماٹر کی پیز اور اس کو ہم کھوڑا سفرائے کریں گے اس مکسچر کو اب ہم بھونیں گے اور جو ہمارا دہی والا میری نیشن والا مسالہ تھا جو تھوڑا سا بچ کیا تھا یہ والا وہ بھی اس کے اندر سارے کا سارا ایٹ کر دیں گے اور اب ان دونوں کو ملا کے ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ ڈالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈال کے ہاں پانی اس میں ڈالا گیا ہے جس میں یہ مسالہ سارا اس کا جو گریوی کی وہ ڈالا ہوا ہے اور ادھر سے ہم چکن کے جو پیسیز ہیں ان کو تھوڑا سا پیان کرنا شروع کریں گے ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے چکن والے پان میں اور دس منٹ کے لئے مزید پکائیں گے ایک چمچ اس میں بھر کے ڈالیں گے کیشو نٹ کا پاوڈر اور ابھی بھی جو چولا ہے وہ میرا جل رہا ہے بس میں نے بن نہیں کیا تھوڑا سا اور ڈالتے ہیں بھئی مغلوں کا کھانا ہے مغل بادشاہوں کا تو پھر دے تو لگے گی اس کو ہم اچھی طرح کیا میکس کر لیتے ہیں اور یہ ہم نے ڈال دی ٹرین ٹو ٹیبل سپون ٹرین ٹے گے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون یا آدھی پیالی اس کو ہم اچھی طرح کیا میکس کر لیں گے دوسری سائٹ پر میں نے کوئلہ رکھا ہوا ہے جو آپ جیسے ہی پکڑ لے گا تو ہم اس کو کوئلے کا سموک دیں گے اور اس کے لیے کوئلے کو ہم رکھیں گے کسی بھی آپ چاہے تو آپ کے پاس چھوٹی سی اگر پیالی یا الومینیوم فائل کی پیالی نہیں ہے تو آپ الومینیوم فائل پیالی کا پیالہ خود سے بنا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو ٹوری پہ رکھ لیں پیاس کے چلکے پہ رکھ لیں کسی پہ بھی رکھ لیں ہم اس کو آخر پہ سموک دیں گے اوکے جی تو یہ اس کی فائنل لک ہے ہمارا چکن چنگیزی تیار ہو چکا ہے اور اس کی خوشپو جو ہے وہ پورے گھر میں پھیل گئی ہے اوکے جی thank you very much اللہ حافظ موسیقی